اب سب پر سلامتی ہماری آسر رشید ہوں اور آپ میرا وی لاغ دیکھ رہے ہیں ناظرین بے شمار باتیں چل رہی ہیں بعد یہ بھی چل رہی ہے کہ اگلا سسٹم کیسے بنے گا بعد یہ بھی چل رہی ہے کہ الیکشن کے دنوں میں انٹرنیٹ کی بندش ہوگی بعد یہ بھی چل رہی ہے کہ میچ فکس ہو چکا ہے صحیح اور صحافی کامران خان صاحب کہتے ہیں کہ کسی کو یہ شبہ نہیں ہے کہتے ہیں کسی کو یہ شبہ نہیں ہے کہ انتخابات دوہزار چوبیس فکس ہے اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں کہ صدر زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کی جھوڑی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول ہوگی اور نواز شریف نے سیاسی قربانی کی قیمت وصول کرتے ہوئے مریم نواز کے لیے وزارت حالہ مانگی وہ بھائی اگر کسی کو شبہ نہیں ہے میں بسد احترام بہت عرصہ ہو گیا کامران خان صاحب کو صحافت کرتے ہوئے اگر شبہ نہیں ہے تو کسی کے لیے وزارت کیسے مانگی جا سکتی ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میچ فکس نہیں ہے تو پھر کسی کی جوڑی قابل قبول کیسے ہو سکتی ہے وہ تو عوام نے فیصلہ کرنا ہے آٹھ فروری کو عوام فیصلہ کریں گے جو فیصلہ ہوگا اسی طریقے سے سارا کچھ نظام بن جائے گا بس صورت دیگر آپ اپنی ہی خبر کے ایک حصے میں کچھ اور بات اور دوسرے حصے میں کچھ اور بات کر رہے ہیں پسٹے کافی عرصے سے سابق وزیراعظم عمران خان صاحب کی ہمشیرہ علیمہ خان نے گزشتہ رات میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ خان صاحب نے یہ پیغام بھیجوایا ہے کہ نون لیگ میں وہ کمپیوٹر ہیک کر لی ہیں جہاں سے انتخابی نتائج آنے ہیں اور ان کے ذریعے وہ نتائج کو تبدیل کر دیں علیمہ خان صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کے پاس وقلہ کے ذریعے معلومات یہ آئی ہیں کہ انہوں نے خاص طور پر تاقید کر کے بھیج آئے کہ یہ معلومات باقی جماعتوں اور لوگوں تک پہنچھا دیں کہ نون لیگ نے کمپیوٹر ہیک کر لی ہیں جہاں سے نتائج آنے والے ہیں ان کا ارادہ ہے کہ جب نتائج آ رہے ہوں گے تو وہ انہیں تبدیل کریں اس لیے انہوں نے عمران خان کی ہدایت پر پولنگ ایجنٹس آروز سے نتائج لیے بلکل وہاں سے نہ ہلنے کی ہدایت کیے کیونکہ انہوں نے ٹی وی پر آنے والے نتائج ہیک کر کے بدل دیں میں اس بارے میں صرف ہس سکتا ہوں نتائج ہیک کرنے کی اب اگر کمپیوٹر ہیک کرنے والی صلاحیت نون لیگ کے اندر ہوتی تو نون لیگ زیادہ تر یہ لوگوں کو گراب کر رہی ہوتی نون لیگ کے اندر ایسی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ سسٹمز کو ہیک کر لیں تو اس لیے علیمہ بی بی صاحبہ کہ یہ جو بیان ہے وہ راہو فسند صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ پیغام اگر انہوں نے کہا ہے تو خان صاحب نے پھیلانے کو دیا ہوگا لیکن بہت منطق سے والا یہ بیان ہے میری سمجھ میں تو نہیں آتا ہاں اگر کسی سمجھ میں آتا ہے تو ان کی سمجھ میں آرہا ہوگا اگر نتائج اس طریقے سے کمپیوٹر کو ہیک کر کے تبدیل کرنے تو ہو سکتے ہیں شاید لیکن نتائج تبدیل کرنے کے پرانے طریقے ہیں اور اسی طریقوں سے ہی نتائج تبدیل ہوتے ہیں یہ نیا طریقہ ابھی انہوں نے سیکھا نہیں ہے اس مقصد کے لیے ایک بیڈنگ کے ذریعے ایک نیجی کمپنی سپائر کو چھنا گیا ہے جس نے نتائج مرتب کرنے کے لیے ایک میکنزم اور سافٹوئیر تیار کر کے الیکشن کمیشن کے حوالے کیا ہے الیکشن کمیشن نے اس سافٹوئیر پر الیکشن سے محض چند دن پہلے ستائیس جنوری کو ایک تجربہ کیا تھا اور اس حمل کے اندر آٹھ سو انسٹھ آروز شریک ہوئے تھے یہ جو آروز تھے ان کے لیے تبیت ہی ورکشاپ ثابت ہوئی کہ انہوں نے آٹھ فروری کے انتخابات کے نتائج کو کیسے مرتب کرنا ہے الیکشن کمیشن نے خود اپنی پرس ریلیس کے اندر یہ تسلیم کیا ہے کہ اس تجربے کے دوران کچھ جگہوں پہ انٹرنیٹ کنیکشن کے مسائل کی وجہ سے نتائج بھیجنے میں ناکامی بھی ہوئی ہے سسٹم میں اگر نتائج اپ ڈیٹ نہیں ہو رہے تو وہ جو پرچہ آپ کے پاس موجود ہے اس کے اندر نتائج ہوں گے تو اس طریقے سے نتائج تبدیل ہوتے ہیں یہ کمپیوٹر کو ہیک کرنے والا سسٹم ابھی اتنی جدت پاکستان کے اندر نہیں آئی کہ یہ سارے کے سارے نتائج کو تبدیل کر لیا جائے فائبر آپٹیکس وائی فائی ڈیوائسز مہیا کی جائیں گی ان کے مطابق حکومت کو اس حوالے سے ضروری اقدامات کے لیے لکھا بھی جا چکا ہے جس میں بجلی اور انٹرنیٹ کی بلا تاقتل فراہمی شامل ہے اس بار نئے نظام کے تحت الیکشن نتائج کا سلسلہ جو ہے وہ نامزد بھی فارم سے ہی شروع ہو گیا اب یہ تمام تفصیلات نئے نظام میں درج کی جارہی ہیں اور آخر میں انتخابی عمل مکمل ہونے کے بعد فارم فارٹی فائیب جو ہے جو پولنگ اسٹیشن کا نتیجہ بتاتا ہے اس کا مرتب کیا جانا ہے اور فارم فارٹی فائیب پہ پورے ہلکے کا نتیجہ لکھا جانا ہے اور فارم فارٹی فائیب جو ہے وہ نمائندگان کو ملتا ہے جو ہر ہر پارٹی کے نمائندگان وہاں پر موجود ہوتے ہیں ملک بھر سے پریزائیڈنگ افسران پولنگ اسٹیشن کا نتیجہ آروز کو بھیجیں گے ان کے موبائل پہ ای 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 ایس کی اپلیکیشن انسٹال کی جا چکی جس کے ذریعے وہ فارم فارٹی فائیب کی تصویر آروز کو بھیجیں گے اگر کسی وجہ سے یہ تصویر سینڈ نہیں ہوتی تو پھر جیو ٹیگنگ کر کے اس تصویر کے بنانے اور شیئر کرنے کا وقت معلوم کیا جا سکے گا کہ یہ کب بنی ہے اور اسے شیئر کب کیا گیا یعنی ایک نتیجہ مرتب ہو گیا اس وقت بنی یا اس کے کافی دیر بعد بنی جیو ٹیگنگ کے لیے پی ای اوز کے موبائل اس کا فارنزک بھی کیا جائے گا ہر پولنگ اسٹیشن پہ سینئر پی او آر اور آرو کے پاس یہ موبائل دستیاب ہوں گے جن میں الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ اپلیکشن ڈاؤنلوڈ کی گئی ایک موبائل گم ہونے یا خراب ہونے کی صورت میں دوسرا موبائل استعمال کیا جا سکتا ہے حکم کے مطابق اگر کسی وجہ سے یہ موبائل سرے سے کامی نہ کریں تو بھی انتخابی نتائج کے عمل میں تاخیر ضرور آ سکتی ہے مگر اس سے نتائج کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑ سکتا پی اوز کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ فارم فارٹی فائف پور کرنے سے پہلے ایک سادہ قادص پر نتائج پر حطب کریں اور پھر انہیں حتمی فارم فارٹی فائف پر درج کریں اور اس کی تصویر بنا کر آروز کو بھیج دیں اب یہ جو سسٹم ہیک کرنے والی باتیں ہیں اگر اس طرح کی باتیں پھیلائیں گے تو اس کا فائدہ یہ ساری دوسری جماعتوں کو ہوگا کیا فائدہ ہوگا ووٹر یہ سمجھے گا کہ میچ فکس ہے ووٹر ووٹ ڈالنے نہیں جائے گا ٹرن آؤٹ ففٹی پرسنٹ سے نیچے آئے گا فائدہ وہ اٹھا جائے گا تصویر شیئر کرنے کے علاوہ پی او کو خود نتیجہ لے کے آرو کے پاس جانا ہے ریٹرنگ افسران ایک میڈیا وال یا بڑی سکرین کے ذریعے نتائج کا اعلان کریں گے اور اس بار الیکشن کمیشن سیکپری ایٹ اس سارے عمل میں براہ راز شریک نہیں ہوگا ہر آرو کو صوبائی اسمبلی کے حلقے کا نتیجہ تیار کرنے کے لیے تین جبکہ قومی اسمبلی کے حلقے کے لیے چار ڈیٹا آپریٹرز مہی اثر ہوں گے جن کے پاس لیپ ٹاپ ہوں گے مسلسل ان نتائج کو مرتب کر رہے ہوں گے جو آ رہے ہوں گے اب میرے خیال میں اس طرح کی باتیں نہ پھیل آئی جائیں کہ سسٹمز ہیک کر لیے جائیں گے سارا ڈر یہ تمام سیاسی جماعتوں کو ہے کہ ففٹی پرسنٹ سے اوپر کا ٹرن آور اگر ففٹی پرسنٹ سے اوپر کا ٹرن آور ہوتا ہے ہوں گے میں یہ نہیں کہتا کہ ایک بہت اچھا میکنزم ہے لیکن اس کا ایک لے آوٹ بہت اچھا ہے ہر آرو کے پاس نادرہ کے اہلکار بھی ہوگا جسے ٹربل شوٹر کہا جاتا ہے وہ اہلکار کسی بھی تقنیقی خرابی کی صورت میں ریٹا آپریٹرز کی مدد کرے گا اگر بندے غائب ہونا شروع ہو جائیں پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی چیزیں آر ہو رہے ہیں اگر نئی سسٹم ہے تو پھر معاملہ ٹھیک چل رہا ہے سافٹ پیئر میں کوئی پیچیدگی ہوگی تو معاہدے کے تحت اس کی ذمہ داری اسی تیار کرنے والی کمپنی کے کندوں پہ ہوگی آئی ٹی ایس کے بارے میں الیکشن کمیشن مقام نے یہ کہا تھا کہ اس نظام میں سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ اس میں جو نتائج تھے وہ براہ راست اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے ہیڈکوارٹرز کو بھیجے جاتے تھے جب دوہزار اٹھارہ میں تقریباً ترہاسی ہزار پولنگ سٹیشن سے نتائج آنا شروع ہوئے تھے تو پھر اس نظام کی بس ہو چکی اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ نظام مکمل طور پہ انٹرنیٹ کی دستیابی کا محتاج تھا یعنی اگر انٹرنیٹ نہیں ہے تو یہ نظام نہیں ہے انٹرنیٹ ہے تو یہ نظام نہیں ہے نیا نظام جو ہے اس میں بھی انٹرنیٹ کے ذریعے نتائج مرتب کرنے کے عمل کو ترجیح دی گئی ہے مگر کسی وجہ سے جس طریقے سے چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ انٹرنیٹ بند نہیں ہوگا لیکن اگر بند بھی ہو جاتا ہے اس پر یہ نظام چلتا رہے گا اگر کسی وجہ سے انٹرنیٹ تک رسائی ممکن نہیں بھی ہے تو پھر یہ نیا نظام جو ہے یہ آف لائن بھی کام کرتا رہے گا الیکشن کمیشن نے پہلے سے اہم ڈیٹا اور فارم جو ہے وہ لیپ ٹاپ پہ ڈاؤنلوڈ کر رکھے ہیں یوں آف لائن بھی نتائج درج ہوتا رہے گا اور یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کسی کیشن کیری میں کمپیوٹرائز بل بنتا ہے اور سارف اسے لے کے گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے اگر کسی وجہ سے آف لائن بھی کرنے کے مسئلہ ہو تو پھر ایکسل شیٹ میں پورا ڈیٹا دستیاب ہوتا ہے اور پھر نتائج جو ہیں وہ ایکسل شیٹ پہ مرتب کیے جاتے ہیں اب لوگ یہ بھی کہیں گے جو ایکسل شیٹ کے اوپر نتائج مرتب کیے گئے ہیں وہ کس طریقے سے ٹھیک ہوگے تو اس میں آپ کے پاس آپشن ہوگا فارم فارٹی فائیو آپ کے پاس موجود ہے اگر اس کے مطابق نتیجہ نہیں لکھا ہوا اگر اس کے مطابق اکثریت کسی کو نہیں حاصل ہوئی تو وہ جا کے کلیم کر دے کہ یہ فارم فارٹی فائیو کے مطابق نہیں ہے کام کے مطابق ابھی بھی ایکسل شیٹ کے اوپر امید باروں اور سیاسی جماعتوں سے متعلق تمام دفصلات درز ہیں اور اس وقت الیکشن کمیشن میں ایک پراجیکٹ مینجمنٹ یونٹ کام کر رہا ہے یہ یونٹ جو ہے یہ پسلے کوئی دو ڈھائی برس پہلے بنایا گیا تھا جس کا مقشد یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کو نئے جدید خطوط کے اوپر استوار کرنا ہے اس مقصد کے لیے اس یونٹ کے اندر انفرمیشن ٹکنالوجی کے شعبے کے ماہرین کی خدمات حاصل کی گئے یہ یونٹ اب آٹھ فروری کے بعد دیگر نئی ٹکنالوجیز اور میکنزم کے اوپر غور کرے گا کہ الیکشن کو کیسے زیادہ سے زیادہ شفاف بنایا جا سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف نے اپنے دور حکومت میں جو مشین انٹروڈیوز کے روائی تھی اس کے بارے میں بھی باتیں یہ ای 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 سوالی ہوتی تھی کہ اگر وہ انٹرنیٹ نہیں ہے تو انٹرنیٹ کے بغیر بھی وہ کاؤنٹ ہو سکتا تھا یہ اس سے کچھ تو معاصلت رکھنے والا ہے لیکن کسی نے کسی کمپنی کو فائدہ تو ضرور دیا گیا ہوگا الیکشن کمیشن میں اس پروجیٹ کے سربراہ جو ہے وہ محمد سعاد علی انہوں نے یہ بتایا کہ اس یونٹ میں الیکشن مینجمنٹ سسٹم ڈیٹا سینئر اور ایک کنٹرول روم ہے ڈیٹا سینٹر اس کے اندر جو ہے وہ تمام نظام کی نگرانی کرے گا ان کے مطابق اس یونٹ نے ہی نتائج مرتب کرنے کے لیے ایک ہارڈ ویر بھی خریدا اور ابھی پاکستان الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے لیے تیار نہیں اور دنیا میں یہ تجربہ زیادہ ممالک کر بھی نہیں رہے پارلیمنٹ نے قانون سازی کے ذریعے بھی اس معاملے کو مواخر کر رکھایا ہے تو جو ترجمان ہے الیکشن کمیشن کے نئی مہیدر انہوں نے یہ کہا کہ سرکاری ملازمین جیل میں معذور افراد الیکشن ڈیوٹی والے دس لاکھ کے قریب پولس والے ان انتخابات میں باعث جنوری تک پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈال سکتے ہیں جبکہ الیکشن کا عملہ لیٹر ملنے کے تین دن کے اندر ووٹ پوسٹ کر سکتے ہیں یعنی جو آپ نے پوسٹ کرنا ہے ووٹ وہ آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں اب یہ سسٹم بنانے والے جو ہیں وہ ساد علی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب پی آر ہو اپنا نتیجہ بھیج دے گا تو پھر ریٹرننگ آفیسر کے پاس سارا سسٹم ہوگا اس کے ریزلٹ کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ان کے مطابق مانیٹرنگ سیل بڑی مستعدی سے کام کر رہا ہے اور ہمارے مانیٹرنگ آفیسر ہر حلقے کے اندر موجود ہے مانیٹرنگ روم موجود ہے الیکشن قوانین کے مطابق میڈیا پہلے گھنٹے تک کسی بھی نتیجے کا اعلان نہیں کر سکتا یعنی پانچ بجے پولنگ ختم ہوتی ہے چھ بجے تک اعلان نہیں ہو سکتا جبکہ رات دو بجے تک تمام پریزائیڈنگ آفیسر نے اپنا نتیجہ آروز کے پاس جمع کروانا ہے اور حکام کے مطابق انتخبات سے اگلے دن صبح دس بجے تک ہر حال میں نتیجے کا اعلان کیا جانا ہے اب یہ ہے اس سے پہلے الیکشن کمیشن یہ بھی کہہ چکا ہے کہ اگلے دن رات بارہ بجے اعلان کیا جائے گا مگت صدیق ہیں الیکشن کمیشن میں خدمات انجام دیتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ اب کسی کا ڈبل ووٹ کاسٹ نہیں ہو سکتا یہ کلیم کیا جا رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ اب باقاعدہ نظام موجود ہے دوہزار سترہ سے پہلے کمپیوٹرائزڈ الیکٹارل رول نہیں تھا لیکن اب موجودہ نظام کے اندر یہ کنفیوشن نہیں ہے الیکشن کمیشن کے ایک سینئر اعلکار ہے وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ دنیا بھر کے اندر انتخابی نتائج میں تاخیر پر اتنا شور نہیں مچایا جاتا مگر پاکستان میں ایسی تاخیر کو دھاندلی سے تابیر کیا جاتا ہے دھاندلی سے ان تابیر اس لیے کرتے ہیں کہ دھاندلی ہوتی رہی ہے اس لیے اسے دھاندلی سے تابیر کیا جاتا اگر دھاندلیاں نہ ہوتی ہو تو تابیر بھی نہ کیا جاتا پاکستان میں ان کے مطابق کئی پولنگ اسیشن اتنے دور دراز ہیں کہ واد سے رات کو واپسی کا سفر کرنا عملے کے لیے ممکن نہیں ہوتا اور پھر جب سیکیورٹی دستیاب ہوتی ہے تو پھر یہ عملہ محفوظ جگہ تک سفر کرتا ہے ہم مانتے ہیں بہت سارے علاقے ایسے ہیں آپ پنجاب کے اندر چولستان کے علاقے لے لیں جنوبی پنجاب بیشتر ازلہ ایسے ہیں آپ ادھر جنوبی کی بجائے وستی پنجاب کی بات کریں تو بیشمار جگہیں ایسی ہیں جہاں پر مسائل ہوتی ہے تو مسائل کا سامنا صرف انہی میں رہے تو پھر ٹھیک ہے اگر کلی طور پر ہو جائے کوئی نیرٹیف بنتا ہے کوئی نظام بھی سو فیصد درست نہیں ہوتا متعدد شکایات موصول ہوں گی اس نظام کے بارے میں بھی ان کے نزدیک یہ قابل اتمنان ہے کہ اگر انتخابی نتائج مرتب کرنے والا نیا نظام بھی فیل ہو جائے تو بھی ریزلٹ پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا کیونکہ آف لائن اور ایکسل شیٹ پر نتیجہ مرتب ہونے میں وقت ضرور لگتا ہے مگر اس کا درست اندراج ہو جاتا ہے اسی امید کے ساتھ کہ یہ جو چیزیں الیکشن کمیشن کے توسط سے یا یہ سسرم بنانے والوں کے توسط سے ہم تک پہنچی ہیں اسی کے اوپر عمل پیرا ہو کے کام کیا جائے گا کسی کی دراندازی کسی کی چھیڑ چھاڑ جو ہیں وہ قبول نہیں کی جائے گی اس امید کے ساتھ کہ پھر سے امید رکھتے ہوئے کہ نظام بہتر ہوگا جمہور کو اس کا حق ملے گا اور جمہور یہ تراج کریں اسی امید کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آپ کا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ دیکھے بعد